سبسکرائب کیجئے اس پوک میں بیل زوم یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اور ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر کیجئے سلام علیکم دوستو اس پوک میں بیل زوم ستا رحمان بات کر رہا ہوں دوستو آج ہمارے پاس یہ کیوں کا ایک مارڈا لائے ہوا ہے اس کا مسئلہ ہے دوستو کہ یہ اس کا رنگر کام لے کر رہا ہے اس کا رنگر بھی اوکے ہیں اور رنگر پوائنٹ بھی بالکل اوکے ہیں لیکن پھر بھی یہ کام نہیں کر رہا ہے تو دوستو ہم نے گروپ میں بہت ساری ساتھیوں کو دیکھا جو اس مسئلہ کو لے کر بہت پریشان ہے کہ کس طرح ہم اس مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے کس طرح آپ اس کو حل کر سکتے ہو تو چلو ٹیبل پر چلتے ہیں تو دوستو یہ موبائل دیکھو ہم اس کا جو ہے نا یہ رنگ ٹونز پلے کرتے ہیں اور اس کا ایک سپیکر ہے جو کان کی آواز بھی دیتا ہے اور رنگر بھی جو سپیکر اور رنگر دونوں کا کام کرتے ہیں تو یہ بالکل کام نہیں کر رہا ہے نا سپیکر کام کر رہا ہے نا رنگر یہ دیکھو ہم نے اس کے رنگ ٹونز کو پلے کر لیکن یہ ابھی کچھ نہیں دیکھا ساؤنڈ نہیں دے رہا ہے تو اچھرو دوستو اس کو جلے جلے کول لیتے ہیں تو دوستو یہ چونکہ پہلے سے کسی نے کول رکھا ہے ہمارے ایک ساتھی نے وہ بھی ریپیرنگ کا کام کر رہا ہے تو یہ مارکٹ سے ہمارے پاس بھیجا کہ اس کو آپ جو ہینا ٹریس کرو تو ہم نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو دوستو جب بھی آپ کے پاس اس طرح مسئلہ آئی تو سب سے پہلے اپنے اس کو بذر موٹ پر ٹرائے کرویں اور رنگر صحیح طریقے سے تم بھی چیک ہو سکتا ہے دوستو جب آپ اس کو پی سی بی سی ریموٹ کر لو اور اس کو جو اپنے بذر موٹ پر چیک کرنا ہے یہ بذر بذر کی آواز آئی تو یہ بلکل اوکے ہوگا اور دیکھو دوستو یہ ابھی بیپ دے رہا ہے مطلب یہ بلکل اوکے ہے اور یہ دیکھو دوستو اور یہاں پہ جانا آئی کانٹونیٹی یہ لیڈی بھی جل رہا ہے مطلب ہر مارا رنگر بلکل اوکے ہے دوستو اس کے بعد دوستو اپنی اس کی جانا پوائنٹ چیک کرنے ہیں یہ بھی اپنے بذر موٹ پر چیک کرنے ہیں دوستو دونوں پوائنٹوں پہ جانا سیم ویلیو آنی چاہیے دوستو اگر دونوں پوائنٹ پہ سیم ویلیو نہ آئی تو پھر بھی جو ہے نا وہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا لیکن اس کے دونوں پوائنٹوں پہ سیم ویلیو آنا چاہیے دیکھو چھار چیسو اکاسی تک اس پوائنٹ پہ جانا ہمیں ویلیو مل رہا ہے اور اس طرح لگ بگ جو ہے نا یہ چیسو اکاسی کے قریب کاسی تک یہاں اس پوائنٹ پہ بھی ہمیں ویلیو مل رہا ہے تو دوستو یہ یہ سیم ویلیو آنی چاہیے تو تب ہی جو ہے نا یہ پوائنٹ اوکے ہوں گے تو اس کے دونوں پوائنٹ بالکل اوکے ہے دوستو اس پہ برابر ویلیو آ رہی ہے اب یہ جو سٹرپ لگا ہوا ہے یہاں تک بھی اپنی چیک کرنا ہے کہ یہ کنیکٹ ہے کہ نہیں دوستو تو یہ پہلا اور دوسرا نمبر پوائنٹ ہے چونکہ ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے اور اس کو آپ اس طرح ٹریس کر سکتے ہو دوستو دیکھو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہاں اسی بزر موڈ میں چیک کرنا ہے دوستو ایک پوائنٹ پہ اپنے پروپ رکھ کے دوسرا یہاں پہ چیک کرنا ہے دیکھو یہاں پہ بیپ شو رہا ہے مطلب یہ یہ پوائنٹ یہاں سے کنیکٹ ہے اور یہ دوسرا دیکھو یہاں پہ بیپ شو رہا ہے مطلب یہ یہاں سے کنیکٹ ہے تو یہ بسی بسی بھی بلکل کنیکٹ ہے یا بھی ویلیو بھی شو ہو رہا ہے دوستو اس کا رنگر بھی بلکل ہوئے ہیں تو دوستو اس طرح مسئلہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے پھر اس کو اس طرح بھی ٹریس کرنا ہے دوستو ہم اب یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں میٹر کو آپ نے بیس ڈی سی ڈڈ پر سیٹ کرنا ہے یہ دیکھوں میں نے سیٹ کر لیا میٹر کو بیس ڈی سی ڈڈ پر میں نے سیٹ کر لیا اور اس کے بعد دوستو اپنی سیٹ کو جہنا وہ آن کرنا ہے تو چلو اس سیٹ کو پلے کرتے ہیں اور جب ہم اس پر رنگ ٹونز پلے کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نا ہمیں ٹو سی تری اول ٹک جو ہے نا وہ ملنے چاہیے یہ رنگر پوائنٹ پہ تو تب ہی جو ہے نا ہمارا رنگر صحیح طریقے سے ورک کرے گا اور ہماری آئیسی اوکے ہوگی اور اگر یہاں پہ بالکل ہمیں ویلیو نہ ملے تو یہ ہمارا جو ہے نا پھر رنگر آئیسی خراب ہوگی تو اس پہ جو ہے نا دوستو میں نے رنگ ٹونز کو پلے کر لیا اب یہ میٹر کو میں نے بیس بی سی اول پہ سیٹ کیا ہوا ہے اب رنگر پوائنٹ پہ ہم نے جہنا وہ ویلیو چیک کرنا ہے دوستو وہ ٹو سے جہنا تری اول ٹک ہمیں ملنا چاہیے اس چینیز مارڈل میں تب ہی جو ہے نا یہ رنگر آئیسی اوکے رہے گے تو دیکھو دوستو یہاں پہ ہمیں بالکل اول نہیں مل رہا ہے یہ دیکھو میٹر اپنے جگہ پہ بالکل زیرو ہے یہ دونوں پوائنٹوں پہ ہمیں کوئی بھی ویلیو نہیں مل رہی ہے دوستو یہ دیکھو بار بار میں ٹرائے کر رہا ہوں چیک کر رہا ہوں لیکن اس پہ ہمیں کوئی ویلیو نہیں مل رہی ہے تو دوستو اس پہ ہمیں ملنی چاہیے ٹو سے تری اول ٹک جو ہے نا وہ ملنی چاہیے تب ہی ہمارا رنگر جو ہے نا اوکے ہوگا اور اس کو آپ دوستو اسی وقت ٹریس کر سکتے ہو جب آپ سٹ کو آن کر لو اور رنگ ٹرونز پلے کر لو تب ہی ہم آپ جو ہے نا اس کو چیک کر سکتے ہو یا اس پہ جو اکساڑ میمر کارڈ جو ہے نا آپ لگا کے کوئی ویڈیو پلے کرو تب ہی آپ کو یہ اولٹیج ملے گی ویسے آپ کوئی اولٹیج نہیں مل سکتی تو دوستو اس میں جو ہے نا رنگر آئیس ہی کوئی نہیں ہے یہ پاور آئیس ہی ہے سگنل آف چارجنگ بستی تین آئیس ہی اس میں دیگر ہوئی ہے دیکھو ت میک سکتے ہو یہ اس میں کوئی رنگر آئیس ہی اس میں نہیں لگ ہوئی ہے اور یہiling بھی ساتھی نے اس کو ہیٹ بھی کیا ہوا ہے دوستو تو ہم اس کو جو ہے مزید ہیٹ نہیں کرنگا وہ کہہ رہے کہ میں نے اس کو ہیٹ کر کے آئیس ہیم آندگی میٹھ آئیس ہٹ ہٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم کامر با ہفنز مارکٹ سے آئے ہو ہے تو دوستو ہم آئیس ہی مزید ہیٹ نہیں کریں گے پاور آئیس ہی کو اٹھائیں گے اور اندر دیکھیں گے کہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے دوستو اکثر اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ آئی سی کے نیچے وارٹ ریمج ہونے کے وجہ سے بہت سارے جوہنا وہ کیچڑ وغیرہ جمع ہو جاتے کیونکہ کچھ کیچڑ سے بن جاتی ہے تب ہی جوہنا یہ رنگر پوائنٹ وغیرہ کام چھوڑ جاتے ہیں تو اس کے آئی سی ہلانے سے یا ہٹ کرنے سے جوہنا وہ صحیح طریقے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتے تو اس کو اٹھانا ہی پڑے گا دوستو تو چلو جلی جلی اس کو آئی سی کو اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں اور دیکھو دوستو جس طرح ہم نے پتایا تھا یہ آئی سی کے نیچے اتنی گندگی جمع ہو گئی ہے اس طرح دیکھو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل کیچڑ کے طرح بن گئی ہے کیونکہ مٹی وغیرہ چھلی جاتے ہیں پھر واٹر ریمیج پائی میں چلا جاتا ہے تو اس طرح مسئلہ بن جاتا ہے تو دوستو جب بھی آپ کے پاس اس طرح مسئلہ آئے تو سب سے پہلے آپ نے یہ گندگی کو صاف کرنا اسی کے پوائنٹ سے اس طرح آپ نے جوہنا اسی کو وہ پوائنٹ کاویے کے ذریعے آپ نے صاف نہیں کرنا ہے برش کے ذریعے آپ نے اس سے گندگی ہٹانا ہے پھر جوہنا آپ نے اس کے پوائنٹوں کو صاف کر کے اچھی طرح ریبال کرنا ہے جس طرح یہ دیکھو یہ گندگی میں نے پہلے صاف کی یہ دیکھو ابھی تھوڑی سی ابھی بھی باقی ہے تو اس کو اچھی طرح میں صاف کر کے ہی پھر اس کی پوائنٹوں کو صاف کر کے وہ لگاؤں اور ریبال کر کے پھر آئیسی واپس لگائیں گے اور دیکھو اور دوستو ریبالنگ کے ویڈیو تھوڑا ہم تیس کریں گے کیونکہ ہمارے چینل پر ریبالنگ کس طرح کر سکتے ہو وہ سب موجود ہے اس پیٹرم چھوٹے آئیسی ہے یا کہا سے آپ ریبال کر سکتے ہو یہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے آپ س اور دوستو یہ دیکھو یہ آئیسی ہے ہمارے اچھی طرح ریبال ہو گئی ہے ملکل فارفیکٹ کوئی بال جائنا وہ چھوٹی بڑی نہیں ہے اس کی تو یہ بل گلچی طرح ریبال ہو گئی ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پیٹرم کی چھوٹے آئیسی ہے یہ آپ کاسی ریبال کر سکتے ہو یہ بھی ہمارے ویڈیو بنائی ہوئے دوستو تو اب اس کا پوانٹ علاش کر کے اس کو پیسی بھی پہ واپس لگاتے ہیں تو دوستو ایسی ہماری ریبال ہو گئی ہے بلکو اچھی طرح ابھی اس کو دینہ آن کر کے وہی جوہنا آن لائن چیک کرتے ہیں کیا اس پی ویلیو ہے یا نہیں تو دوستو ہم نے سٹوان کر دیا رنٹرونز بھی ہم نے پلے کر دی ابھی دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہمارا حل ہوا کے نہیں تو میٹر کو ہم نے بزر موڈ بیس موڈ بیس جوہنا ڈی سی پہ سیٹ کر لیا ابھی رنٹرونز ہم نے پلے کر لیا دوستو ابھی دیکھو یہ یہاں پہ دیکھو دوستو ابھی یہاں پہ برابر ٹو وولٹ جوہنا وہ آ رہا ہے یہ دیکھو دوستو یہ ٹو وولٹ ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ یہ دونوں پوائنٹ پہ دیکھو دوستو یہ ٹو وولٹ ہمیں برابر مل رہا ہے یہ ایک پوائنٹ پہ دیکھو دوستو دوسری پوائنٹ اور یہ یہ دیکھو دوستو ابھی یہ ویلیو کیونکہ رنگ ٹرونز بن ہو گیا تو دوبارہ ہم نے رنگ ٹرونز کو پلے کر دیا دوستو ابھی دیکھو یہاں پہ ہمیں براب مل رہا ہے یہ دیکھو دوستو یہ برابر ٹو اولٹ ہمیں ابھی مل رہا ہے یا ابھی بھی یا ابھی بھی تو دوستو اس سٹ کا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا ابھی اس کو جانا جلی جلی سے انر میں فٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو موبائل کو میں نے انر میں فٹ کر کے آن کر دیا ابھی دیکھتے ہیں اس کارنگ ٹونز اور یہ دیکھو دوستو آپ سن سکتے ہوئے یہ ابھی برابر جوہنا ورک کر رہا ہے اور اس کا مسئلہ ہمیں میٹر سے پتا چلا دوستو کہ اس کا مسئلہ جوہنا وہ کلیر ہو گیا کس طرح جوہنا یہ آئی سی کے نیچے جوہنا یہ جمع ہونے کے وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا اور دیکھو دوستو یہ ابھی برابر کام کر رہا ہے تو دوستو اس طرح آپ جوہنا یہ پی سی پی کو ٹریس کر کے اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہو تو دوستو امید ہیں دوستا مجھ گئے ہم گئے